بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز پاکستانیوں آج اس پیغام کے ذریعے میں تمام اہل وطن سے التجاہ کرتا ہوں کہ کل پاکستان میں اتنی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے سرکاری ادارے پولیس افسران اور پولیس کے جوان مارت کر رہے ہیں شعال شریف زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں اللہ ہوگی نعرے لگا رہے ہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان کے اس اجتماع کو دے کے پاکستانی در جائیں پاکستانیوں زندگی شروعی وہاں سے ہوتی ہیں جہاں خوف ختم ہوتا ہے اور ان لوگوں نے ہمارے معاشرے کو مردار معاشرہ بنایا ہوا ہے جہاں پہ کسی کی یہ بھی جورت نہیں ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ اپنے ظالم کا نام تک نہیں بتا سکتا ہے یاد رکھو تاریخ جو ہیں ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہیں تلبے چھاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی ہیں اور پھر یہ کون ہیں یہ ملازم ہیں ہمارے ٹیکس کی آمدن سے ان کو تنخواہ ادا ہوتی ہیں ان کا جو مکروغ کردار دو ڈائی سالوں میں آپ نے دیکھا تمام یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ریٹرننگ آفیسرز یہ تمام ادارے مل کے انہوں نے پاکستانی عوام کا منڈریٹ شلی کیا فان کو ناجائز زبردستی بدماشی اور غنگردی کے ذور پہ جیل میں رکھا ہوا ہیں اور اب کہتے ہیں آپ احتجاج بھی نہیں کریں گے یعنی ظلم بھی کریں گے بدماشی بھی کریں گے اور آپ کا احتجاج کا حق بھی نہیں ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ حکم جاری کرتا ہے کہ مسلمانوں پہ فرض ہیں جہاں پہ کوئی ظلم آپ کے ساتھ کریں تو ظالم کے خلاف چیخ چیخ کے کہو کہ یہ ظلم کر رہا ہے تو لہذا آپ کا آئین آٹیکل سول آپ کو حق دیتا ہے یہ ایک سو چوانیس یہ پرچے یہ آنسو گیس یہ ٹیئر گیس یہ شل کریں جتنا یہ کر سکتے ہیں اور جو ہمیں گم کیا دے رہے ہیں کہ جی کوئی جرت کر رہے ہیں یہاں پہ آکے دکھا دے تو ہم جرت بھی کریں گے اور آئیں گے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ خوف کیا ہوتا ہے ہم تو سنگینوں کے سائے میں پلے ہیں اور یہ زندگی ہماری کٹی ہیں گولیوں کی گن گرج میں آپ کی یہ دمکیوں سے اور آپ کی یہ خوروں سے اور آپ کی ان شیلنگ سے ہمیں ڈریں گے پاکستانیوں جرت کے ساتھ آؤ پوری استقامت کے ساتھ آؤ اس بیان کو پیلا دو تمام پاکستانیوں نے نکلنا ہے اور ہم نے کانون اور رہین کے دیرے میں رہتی ہوئی اپنے اتچارش کا حق ایک سرسائز کرنا ہے آج اگر ہم اپنے حقوق سے ان کے درد کی وجہ سے دستبردار ہوں گے تو یاد رکھو یہ ہمیں دائمی غلام بنا دیں گے اپنے حق سے نہ دستبردار ہوں گے خان کو رہا کروا کری دھم لیں گے درنا دیں گے اور درنا تب تک جاری رہے گا جب تک خان رہا نہیں ہوتا ہے تو لہذا پاکستانیوں فرض ہیں آپ پہ اپنے حق کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جمہوریت کی بالا دستی کے لیے اور اس پیارے دیس اس پاکستان کو ایک روشن مستقبل دینے کے لیے کل امٹ کے آؤ ایسا نکل کے آؤ کہ دنیا دیکھے کہ پاکستانی زندہ قوم ہے پاکستان زندہ بات